اللہ تعالی فِي قَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَعِذْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِغًا سب تاریخ بڑائی اور بزرگی اس اللہ عز وزل کے لئے ہیں جس نے ہم سب کو مسجد ابو عبیدہ بن جرہ قلی لین پتورم کی اس مرکزی مسجد کے اندر آپ تمام بھائیوں کو بہنوں کو بچوں کو نوجوانوں کو اکٹھا ہو کر نمازِ تراویح ادا کرنے کی توفیق بخشی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی ان محنتوں کو شرفِ قبلیت کا درجہ نصیب عطا فرمائے آمین دوستو اور ساتھیو الحمدللہ ہم تمام بھائیوں نے اور مسجد کے اندر شرکت فرمانے والی تمام بہنوں نے شروع رمضان سے لے کر اب تک جو سلسلہ ہم لے کے چلے ہیں الحمدللہ آج اس نمازی تراویح میں چودھویں پارے کی مکمل طور سے تلاوت ہوئی ہے اور ساتھی ساتھ پندھرمیں پارے کے بھی صورت تلاوت کی گئی ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں مقتصر طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چودھویں پارے کے اندر کیا کچھ پیغام دیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس چودھویں پارے میں جو آج تلاوت کی گئی ہیں اس میں دو صورتیں شامل ہیں ایک تو صورت الحجر ہے اور صورت نحل اللہ رب العالمین نے ان دونوں صورتوں کے اندر بڑی ہی اہم اہم پیغام دیا ہے اور ان میں سے یہ ہے صورت حجر کے اندر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو آپ کی دعوت چل رہی تھی اور لوگ آپ کے ساتھ مزاک اڑا رہے تھے آپ کے اوپر ظلم و ستم اڑھا رہے تھے آپ کو مجنون پاگل اور اسی طریقے سے دیوانہ کی الفاظ سے نوازتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں کو سن کر اپنے دل ہی دل کے اندر ایک عجیب قسم کی ملعال محسوس کرتے تھے تب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر قرآن مجید کی ان ابتدائی آیات کے اندر یہ پیغام دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی دل کو چھوٹا نہ کریں اور آپ یقین جانیں کہ آج یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں آج یہ دین کو نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن ایک دن آئے گا یہ کہیں گے لوکان و مسلمین ایک آش اگر ہم مسلمان ہو گئے ہوتے ایک آش اگر ہم مسلمان ہو گئے ہوتے آج جتنے بھی غیر قوم کی لوگ بھی ہیں اپنے قوم کی لوگ ہیں جو شرک میں اور بیدات کے اندر لطپت ہیں شرک اور بیدات میں ڈوبے ہوئے ہیں یاد رکھئے گا یہ بدماشی اور یہی وہ چال ہیں جس طریقے سے اس زمانے کے لوگ قل قیامت کے دن کہیں گے اے کاش لوکان و مسلمین اگر ہم مسلمان ہو گئے ہوتے تو آج یہ ظلم ستم آج یہ عذاب یہ پریشانیاں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی تھی یہ لوگ بھی کہیں گے اللہ تعالیٰ کی پاس کل قیامت کے دن اے کاش اگر ہم رسول کی پیرنی کیے ہوتے رسول کی طریقے پر چلے ہوتے رسول کے طریقے پر اپنے سارے آمال کو بجا لائے ہوتے تو آج کی دن ہمیں یہ دیکھنا نہیں پڑتا تھا اس دن افسوس کریں گے کفے افسوس کریں گے لیکن اس دن افسوس کرنے سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا بلکل نہیں ہے ایک تو یہ پیغام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی یہ لوگ افسوس کریں گے آپ فکر مند ہونے کی جورت نہیں آگے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور ایک پیغام دیا ہے رب العالمین نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَذَلْنَا دِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کتنا بڑا پیغام دیا ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اللہ نے یہ کہا کہ نبی ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا جس کو ہم الحمدللہ سنتے ہیں اور کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے کروٹ بدل بدل کر کے ٹیک لگا لگا کر کے چاہے وہ صحت مندی میں ہو کمزوری میں ہو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ابھی رمضان کا مہینہ ہے بھئی کتنے سارے ایسے لوگ ہیں شگر والے ہیں بی پی والے ہیں کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پشاب نہیں رکھتے ہیں لیکن پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں اس رمضان مبارک کی اس مہینے میں قرآن کو ہم سنیں گے قرآن کو ہم سمجھیں گے اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم نے نازل فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کی گائرنٹی اور وائرنٹی دونوں ہمارے اوپر کسی کے اوپر نہیں لیا پڑھے پھر بھی نہ پڑھے پھر بھی سمجھے پھر بھی نہ سمجھے پھر بھی اور اس کے اوپر عمل کرے پھر بھی نہ عمل کرے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی حفاظت ہماری گائرنٹی اس نے میرے بھائیوں اس کے مطلب یہ ہوا کہ ہم جو کچھ اس کو حاصل کرنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں یہ کسی کے لئے نہیں یہ اپنے لئے اپنے لئے دنیا کے اندر ایک آدمی جب مر جائے گا تو ساری چیزیں چھن جاتی ہیں اس کی اس کے مال اس کی دولت اس کے بنگلے اس کے گھر یہاں تک کے اس کے کپڑے ساری چیزیں چھن جاتی ہیں لیکن ہم جو قرآن مجید کی مفہوم اور اس کے تراجم اور اس کے احکامات پر جو ہم عمل کرتے ہیں وہ چھننے والا نہیں کوئی نہیں چھن سکتا اس کو یہی تو فائدہ ہے اور یہی اقل مندی کا کام ہے میرے بھائی اللہ رب العالمین کے پاس یہ چھننے والی چیز نہیں دنیا میں بھاگ دوڑ کرتے ہوئے انسان بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا لیکن یاد رکھو وہ چھن جائے گا وہ چھن جاتا ہے چاہے وہ کسی بھی قسم کی مال دولت ہو لیکن عامال ایک ایسی چیز ہے قرآن مجید سے حاصل کیے جانے والی ایک ایسی چیز ہے سنت رسول سے معلومات کر کے اس پر عمل کرنے والی ایک ایسی چیز ہے جو کبھی چھننے والی نہیں اللہ حبار اس کو دنیا میں بھی اجالہ رکھتا ہے اور مرنے کے بعد کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین کے پاس الحمدلہ اس کو اجالہ ملے گا کیونکہ میں نے بجاہ تھا کہ قرآن مجید کل اللہ تعالیٰ کے پاس شفارش کرے گی یہ کتاب اے اللہ یہ وہی بندہ ہیں نین آ رہی تھی سکون کی جورت تھی آرام کی جورت تھی لیکن اے اللہ اس کو میں نے سکون نہیں دیا سونے نہیں دیا بلکہ یہ لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے کروٹیں بدل بدل کر ٹیک لگا کر کرسیوں میں بیٹھ کر کے ہمیں پڑھا ہے اے اللہ میری شفارش ہے اس بندے کو اللہ تم آکھ کر دے اللہ میری شفارش کو قبول برمالے اللہ رب العالمین کہے گا جا تیری شفارش کو قبول کر دیا تو میرے بھائیوں یہ کوئی مزاق نہیں ہے یہ کوئی نانٹا کوئی ڈراما نہیں ہے یہ رمضان المبارک میں لوگ جو دیوانے ہو جاتے ہیں حقیقت میں اس کو کوئی دیوانگی نہیں ہے بلکہ اس کی محبت میں اس کی چاہت میں اور آخرت کے درد اور اس کے قلق میں انسان کیا ہوتا ہے بے چین ہو جاتا کہتا ہے نئے میں گیارہ مہینہ سو لوں گا لیکن اس ایک مہینے کو اپنے چین سکون نین کو سب حرام کرنگا اس بنیاد پر کتنے لوگ سترک ہو جاتے ہیں ہلٹ ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے اس کو نادر فرمایا ہے اس کی حفاظت ہمارے اوپر ہے اس کے معنی کے اعتبار سے اس کے مفہوم کے اعتبار سے اس کی عزت کے اعتبار سے سب اللہ رب العالمین کرنے کے لئے تیار ہیں میرے بھائیوں اور ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھلوال کیے جانے والے لوگوں کے لئے رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ آپ کو لوگ مزاق اڑاتے تھے سورہ ہجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مزاق اڑانے کا واقعہ ہے وہ زمانے کی لوگ مزاق اڑاتے تھے کئی قسم کی مزاق مزاق ایسا بھی ہوتا ہے معلوم آپ کو بیٹھے بیٹھے بھی آپ کی مزاق اڑا سکتے ہیں آنکھوں سے اشارہ کر دیا موہ سے اشارہ کر دیا املی سے اشارہ کر دیا نظریں کس دی نظریں کس دی بیٹھے بیٹھے اندر اندر مسکرہ دیئے مطلب اللہ کو نہیں معلوم اللہ رب العالمین کو نہیں معلوم کہ کس پر ہسا جارا کس پر کسا جارا میرے بھائیوں کسی اور پر نہیں ہستے ہیں وہ اپنے اوپر اپنے بدعمالی پر اور اپنے بے کوفی پر وہ ہس رہے ہیں اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی جو آپ کے اوپر ہستے ہیں ہم ایسے لوگوں کے لئے جو آپ کے اوپر مزاق اڑاتے ہیں ہم ایسے لوگوں کے لئے کافی ہیں اِنَّا کَفْهَيْنَا کَالْمُسْتَزِين ہم کافی ہیں اس کے لئے ہم نمٹ لیں گے جو آپ کے ساتھ مزاق کھلوار کرتے ہیں آپ کے اوپر ظلم ستم کرتے ہیں یاد رکھو اس کو چھوڑ دو ایسے لوگوں سے اور ایسے بے کوفوں کے پیچھے پڑھ کر اپنی انرجی کو خراب کرنی کی جورت نہیں ہے اپنے ذہن و دماغ کو خراب کرنی کی جورت نہیں ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نمٹ لیں گے اس لئے دوستو یاد رکھئے بساوقات کبھی نیک لوگوں کے ساتھ دیندار اور پرہزگار لوگوں کے ساتھ اور بیچارے سیدھے سادھے معصوم بھولے بھالے لوگوں کے ساتھ بہت سارے لوگ مزاق اور کھلوار ترنی کی کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو دیکھ لے گا ایسے لوگوں کو دیکھ لے گا بس اللہ کافی ہے ان اللہ معنی ہم سب کے ساتھ اللہ ہے لیکن ان لوگوں کے لئے اللہ رب العالمین کافی ہے نمٹ لے گا اور اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے چلتے چلتے اور ایک جگہ بیان فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بگڑ اور بے قوف لوگ جو آپ کے راستے میں اور آپ کے مشن میں آڑے آتے ہیں فَسْدَعْ بِمَا تُوْمَرْ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ اور بات جگہ میں کہا وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مشرقوں سے آپ کا لینا دینا کیا ہے سنتے ہیں تو سنا دو نہیں سنتے ہیں آپ ایسے لوگوں سے موہ بڑھ دو کوئی جو رت نہیں آپ کو کوئی تعلق نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کھلن کھلہ بول دو بولنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے نہیں سمجھتے ہیں ایسے لوگوں سے آپ تو ہڈ جاؤ اللہ اوپر اس لئے میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایسے کئی قسم سے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور اللہ رب العالمین کے ارشادات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں اور پھر اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ نحل کے اندر بھی بہت سارے واقعات کو بیان فرمایا کئی سارے واقعات کو بیان فرمایا رب العالمین نے چلتے ہوئے ایک پیغام یہ بھی دیا ہے یہ بھی دیا ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اللہ رب العالمین کی نعمتیں اتنے ہیں اتنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کہ کوئی آدمی کن نہیں سکتا ہمارے جسم کے ساتھ اتنے ہیں اللہ رب العالمین کی نعمتیں اسرام کوئی آدمی کن سکتا اللہ ہوا نہیں کن سکتا ہمارے سر سے لے کر کے انسانوں کے سر سے لے کر باہر تک کے جو احسانات ہیں بولنے کی قوت دیا کتنا بڑا احسان ہے دیکھنے کی صلاحیت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان ہے ارے چل کے ہوئے مسجد کے اندر آج تشریف لائے ہیں اپنے دونوں آنکھوں سے دیکھ کر دونوں پیروں سے چلتے ہوئے یہ کتنا بڑا احسان ہے آج اپنے کانوں سے سنتے ہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بیٹا یہ بتا مل صاحب نے کیا کہا گھر والوں سے نہیں پوچھتے کیا کہا تھا جرہا بتا کان سنائی نہیں دے رہا اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان کرپا ہے کہ ہم آج ساری چیزیں اپنے ہیلتھ کے اعتبار سے اور اپنے صحت کے اعتبار سے ساری چیزوں کو ہم تائے کرتے ہیں کہ اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے میرے پانی اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے اور اس کا بھی بیان فرمایا تو اس طریقے سے قرآن مجید کا ہم پورے طریقے سے اگر ہم چیدہ چیدہ لوگ لباب لینا چاہتے ہیں تو اس کا مفہوم اور اس کا خلاح سے کلام یہی ہوتا کہ میرے بھائیوں ہم اس کو پڑھیں اور پڑھتے چلے جائیں سمجھیں اور سمجھتے چلے جائیں اس کی مفہوم اور اس کی مطالب اور اس کی معنی اور اس کی تفسیر ہم سمجھنا چاہیں تو ہماری زندگی کی بہت حصہ قتم ہو جائے گے لیکن ہم اس کی ڈپت میں اور اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں لہٰذا ہم انہی باتوں پر اختفاء کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم پاک پروڑگار ہم تمام بھائیوں کو بہنوں کو نجمانوں کو اور دوستہ باب کو خواتین کو جو مسجد کے اندر تشریف دار رہے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کو سن رہے ہیں نماز تراوی کے اندر شرکت فرما رہے ہیں اور قرض نماز کے اندر بھی شرکت فرما رہے ہیں اور گاہے بگاہے استعمال کے اندر جمعہ کے اندر اور دگر پرغرام کے اندر یہاں پر تشریف فرماتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام بھائیوں اور بہنوں کو یہاں پر آنے اور بیٹھنے شرکت کرنے کی عوض میں رب العالمین ہم سب کو جنو تردوست کے اندر جگہ نصیبتہ فرما ہم سب کی گناہوں کو معاق فرما دیں ہم سب کی غلطیوں کو درگزر فرما دیں رب العالمین حالت روزے میں حالت سیام میں روزے کی حالت میں ہم سب سے جو بھی چلتے پھرتے جانے میں انجانے میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تہی دل سے ان غلطیوں سے بھی ہم توباہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے ان ایام میں اپنی سبقت لسانی کے جریعہ سے جو بھی غلطیاں اور خامیاں کتاہیاں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کتاہیوں کو بھی تمہیں فرما دیں ان غلطیوں کو بھی درگزر فرما دیں رب العالمین اس ماہ مبارک کے اندر جو بھی آدمی صدقہ خیرات کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور دن اور رات میں روزے کے اندر افتاری کے اندر کھانے کے اندر بہت سارے لوگ اپنے جو ہے غیبی طور پر لوگوں میں بندوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کو قبول فرما اور ان کے احوض میں اس کی بدلے میں ہم سب کو رب العالمین جنت الفردوس کے اندر عالی سے علی مقامتہ فرما و دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ